سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو علی بھائی پچھلے چند مہینوں سے علمی سو پاگل ہو گئے ہیں آہ واقعی واقعی یہ آٹھ سے پاگل نہیں ہے یہ میشن سے ہی پاگل ہے بھائیو اے بولے جو پرانے ہیں وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا اس نے رضی منجی ٹھوکی ہے معاذ اللہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی حردہ سرائی کیا اور جھوٹ بولا ہے ہاں کوڑنا مارو چھوٹنا بولو انجینئرنا توڑا واسطہ پہ ہے تیرا کر لینے آہ اس نے کہا ہے تیرے موجھ وابی گاری کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کل کے چھوکریں معاذ اللہ چھوٹے ہو تو اڈی ایسی دی تیسی میں نے ایک محاورتاً بات کی وہ بھی کافروں کے ریفرنس ہے انہوں نے بات اٹھا کہ اس نے جی نبی کو کل کا چھوکرہ کہتی جب دیوبندیوں نے اہل ادیسوں کو رگڑا دیا نا اور وہ جو جدے میں بیٹھا گیا ان کا ایک مولوی اس نے سوال کیا اس نے کہا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں دیوبندی مارے ساتھ اس سارے انبیاء کے مخالفین کرتے تھے کہ ہم نے داڑیاں دھوب میں سوید کی ہیں یہ کل کا چھوکرہ آکے میں سمجھائے گا یہ کتھے گیا دماغ میں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتھے کتھے دماغ جانتا ہے دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے انہوں نے کیا داریاں دھوب میں سفید کی تھی کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرہ آکر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین آیا ہونا کڑا گیچ سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے اللہ کی پھر کیا بھی مدد آگئی مفتی صحیح صاحب سے کسی نے مسوال کیا جنت میں کیا کچھ ہوگا تو انہوں نے اسے سمجھ کہا کہ بھائی ہر ایک ہی اپنی خدائیاں ہوں گی وہاں پہ کیا جنت میں وائی فائی ہوگا سب کچھ ہوگا بھئی کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزریں جو اللہ اسے جنت نے دیکھا بھائی ہاں سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے ہاں آئے ہونا دار تلے ان ہاں ایس دار تلے اس لیے میں نے جو اپنی ویڈیو روپاٹ کروائی ہے انجینئر محمد علی مرزا سٹوڈنٹس کی عدالت میں پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہ آپ کے استاد کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جسے اصول اور مبادی کے اوپر یہ کفر ڈکلیر کرسکیں یا گمراہی میں مبادی بتا سکیں اصول کبھی کھڑا نہیں کریں گے اصول کھڑا کریں گے خود مارے گئے یار قرآن میں تو سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عبداللہ ابن عبی کہتا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان زلیلوں کو نکالیں گے اللہ کے نبی اور صحابہ کو زلیل کہا اب یہ جملہ میں جب بولوں گا عبداللہ ابن عبی کی ریفرنس ہے تو کیا میں رسول اللہ کی گستاکی کر رہا ہوں گا اسے کہا جاتا ہے نکلِ کفر کفر نہ باشت اس طرح کافروں کے اعتراضات کو سم اپ کر کے میں نے کہا تھا کہ وہ کہتے تھے ظاہرہ نبی الاسلام تو ان کے اعتبار سے ینگ تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرہ ہمیں آ کے سمجھائے تم نے نبی کو چھوکرہ کہہ دیا اس لئے ہم کہتے ہیں پہلے اصول کھڑا کرو اس پہ شریح حکم کیا لگتا ہے یہ بات کرنے کے اوپر انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے ہوں اور ایک ایمان کا ہوا تو مفتی پہ واجب ہے کہ ایمان کے مطابق فتوہ دے مسلمان کی تعویل قبول کریں بس ساتھ یہ لکھنا بول گئے سوائے انجینئر ہندلی مرزا کے مجھے ڈالی مرزا کے مجھے ڈالی مرزا کے